میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور میں تو ہی امید کر رہا تھا کہ یہ بارہ دن پہلے ہی ہو جائے گا اور یہ صحیح ایکشن لیا گیا اور پورا ملک حکومت کے ساتھ ہے کیونکہ دہشتگردی میں جو واقعات وہ ہیں چاہے پٹان کورٹ ہو اوری ہو پلواما ہو تو جو آج جو ایکشن لیا گیا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم حکومت سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ہماخت ہوتی ہے تو ہماری حکومت سے امید کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح چوکو سا تیار رہے گی ہماری آرمی ہماری نیوی اور ہماری ائر فورس اور تیسری بات یہ ہے کہ یوین چارٹر کے آرٹیکل ففٹی ون کے تحت سلف ڈیفنس کا اختیار دیا گیا ہے کسی ملک کو اور آرٹیکل ففٹی ون کے تحت اگر کوئی نان سٹیٹ ایکٹرز کو کوئی ملک کی سرکار ان نان سٹیٹ ایکٹرز کو نہیں رکتی ہے تو موجودہ جو اس کا انٹرپیٹیشن ہے جو مارڈن انٹرپیٹیشن ہے ففٹی ون کا آرٹیکل ففٹی ون کا انٹرنیشنل لاو کا اس کے تحت سلف ڈیفنس لینے کا اختیار ہے اور ہندوستان نے اس ففٹی ون کا اختیار کیا ہے تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے آج جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کا خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم حافظ سعید کو اور مسعود حضر کو یہ دونوں جو شیعتین ہیں ان کا بھی ہم تاخب کریں گے